جناب ایکسپریسو میں اب وقت ہو آئے کہ آپ کی مراقعات کروائی جائے ایک ہونے ہار ٹیلنٹڈ پاکستانی آرٹسٹ فلم میکر اویس چوکت سے جو پاکستان میں بچوں کی مزدوری کے مسئلے پر ایک انیمیٹڈ شوٹ فلم کی اداعیت کاری کر رہے ہیں اور اس فلم کا نام انڈر دی بلیز جس میں بھٹے پر کام کرنے والے جو بچے ہیں انہیں دکھایا گیا ہے اور اس انیمیٹڈ فلم کی اگلے سال بن رکوامی فلم فیسٹیولز میں ریلیز متوقع ہے اور اویس چوکت نے محس پندرہ سال کی عمر میں ڈجیٹل آرٹ میں اپنے کریئر کا آغاز کیا اور بہال ہی میں اویس نے ایک احزاز اپنے نام کیا اور وہ ہے کرنچ بیس کی ٹاپ ہنڈرڈ جو لسٹ ہے فیرست ہے اس میں یہ شامل ہو گئے جہاں بیس لاکھ پروفائلز میں سے جو ستاسویں نمبر پڑی آئے ہیں اور یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سے انجام دی ہے مزید اویس سے بات کر لیتے ہیں بلکل اویس چوکت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اویس ویلکم کو ایکسپیسو سب سے پہلے یہ بتائیے گا پندرہ سال میں آپ کو کیسے آرٹ کی طرف آپ راغب ہو گئے اور کیسے انیمیشن فلموں کی طرف گئے یہ طرح سٹوری بتائیے گا سو بیسیکلی درائنگ تو میں بچپن سے ہی کر رہا تھا لیکن جیسے کہ میرے بڑی بھائی ہیں تو وہ مجھے بچپن سے ہی گائیڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں مجھے آرٹ ایسی ہی لگتا تھا کہ پیپر پر پینسل سے سکیچ کرنا ہے اور بس سکیچ کر لیا میں ایک آرٹیسٹ ہوں اس سے آگے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا لوجیک ہے کس طرح آرٹس ہوتا ہے تو بسیکلی بھائی نہیں گائیڈ کیا بچپن سے اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں چیزیں نہیں ہو رہی میرے کوشش تھی اس میں میں جاؤں اس میں وہ چیزیں کیونکہ یونیک ہے پاکستان میں بلکل یونیک ہوں گی تو وہ اٹیمپ کروں کہ ان فیچر میں میرے کام ہوں صحیح ہے تو ویس یہ جو انڈر دی بلیز ہے اس کے اندر جس طرح سے بھی ہم نے بتایا بھی کہ بھٹو اوپر جو کام کرنے والے بچے ان کے حوالے سے یہ موی آپ نے بنائی ہے اس کا خیال یہ کونسپٹ آپ کے مائنڈ میں کیسے آیا ہے سو بیسیکلی میں بہت ٹائم سے ریسرچ کر رہا تھا ایک شورٹ فلم کے لیے کہ شورٹ انیمیٹر فلم بنانے چاہیے تو کچھ ریسورسز کے ایشوز سے کچھ انوارمنٹ چاہیے تھا تو میں کچھ ٹائم پہلے ہی ریسرچ کر رہا تھا ٹوپکس کے کوئی ہیومن رائٹس پہ موی بنائی جائے تو میرے وہی بڑے بھائی تو آپ نے کمپلیٹ کر رہی ہے نہیں ابھی کمپلیٹ ابھی تو سٹارٹنگ ہوئی ہے ابھی پری پروڈکشن ہو رہی ہے ہم نے بیسیکلی ابھی تک سٹوری بورڈنگ کی ہے سٹوری بورڈنگ سٹارٹ سکریپ رائٹنگ ہو گیا ہے سکریپ رائٹنگ کس نے کی ہے سکریپ رائٹنگ میرے دوست ہیں عمر انہوں نے کیا ہے عمر بن سیفیہ سی تو یہ بتائے گا کہ یہ کرنچ بیس اس کے مطلب جو ناظرین نہیں جانتے ہیں ان کو بتائے گا تو بیسیکلی کرنچ بیس ایک ارگنیزیشن ہے انٹرنیشنل جہاں پہ ڈیفرنٹ جو بزنسمنز ہیں اور انویسٹرز ہیں ان کی پروفائلز بنتی ہیں تو وہاں پہ کسی نے رینڈم میری پروفائل بنی کسی طریقے سے تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں یہ تھا کہ مطلب یہ ہوگا یہ کچھ کیونکہ میں بسیکلی ایک ڈیفرنٹ فیلڈ سے کنیکٹیڈ ہوں میں آرٹ فیلڈ کا بننا ہوں تو یہاں پہ بھی آرٹیسٹ ہوتے ہیں فلم میکرز ہوتے ہیں لیکن پریوسی جیسے مووی کے بارے میں زیادہ سی نیوز کوری جو رہی تھی تو اس کی وجہ سے ای ٹھنک ای ٹھنک کے اس کی وجہ سے ویوز اور ان چیزوں کی وجہ سے پروفائل لیتنی ہے گریٹ بھائی بئی بسکے تو کنگرچولیشنس کیونکہ ٹونی لیک جو پروفائلز ہے اس میں سے آپ ایٹی سیونتھ نمبر پہ ہے تو اس کے لئے تو موبائل باہ توسے گی ایٹی سیونتھ و پرسو تھی مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے بتائیں کہ سٹوری بورڈنگ مکمل ہو گئی ہے اس پوری کی نہیں سٹوری بورڈنگ ابھی سٹارٹ کی ہے باقی باقی پری پروڈکشن ہو سکی تو آپ نے کیا پلان کی ہے کہ جو بھٹوں پر جو مزدوروں کے بچے ہوتے ان سے بات آپ کیسے کریں گے کیونکہ وہ لوگ تو زیادہ باتچیت نہیں کرتے ان پر تو خاصے ظلم جو ہے شوٹ ہے وہ کنڈک کریں گے اور کس طرح آپ کو لگ رہا ہے کتنا زیادہ چیلنجنگ ہوگا ان بچوں کو انگیج کرنا سو بیسیکلی اینیمیٹیڈ فیلم ہے تو اس میں ہمیں شوٹ کتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے میں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ لیا ہاں تو ان سے باتچیت کرنا بیسیکلی باتچیت کیا ہے میں اپنے جو میری علاقے کے بٹے وغیرہ وہاں میں وہ سارے وزیٹ کیا تھے تو کچھ بچوں سے ایک بٹے پہ تو میں گیا تو یہ میرے ساتھ ہوا وہاں پہ میں پروپر ایک احتیاری سے گیا تھا کہ انٹرویو وغیرہ لوں گا تو جب میں بٹے پہ پہنچا نا تو بچے مجھے نظر آئے سارے بچے وہاں پہ کام کر رہے تھے تو میرے پاس کچھ پیپرز تھے اور تھوڑا ہولیا جیسے تھا تو گاؤں میں تھا وہ تو لوگوں کو مشکوک پندہ لگا کوئی بندہ رہا ہے تو میں پہنچا ہوں تو تھوڑا سا میں نے وزیٹ کیا بٹہ واپسی آئے میں تو کوئی بچہ نہیں مانکہ تو ایک آدھا بچہ تھا جو کام کر رہا تھا تھوڑی بہت میں نے ویڈیو سے گر لی ورنہ وہاں پہ کوئی بچہ کام نہیں کر رہا تو سارے در گیا تھے کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہیا یہ کچھ اس طرح کوئی سنگ تو یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا مشکلات کیا پیش آئیں اور آپ انکورپرائٹ کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے انٹرویوز لی ہیں تو اس کو انیمیشن میں کیسے انکورپرائٹ کریں سو بیسیکلی جو انیمیشن میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہینڈڈان انیمیشن ہے اس میں ایوری فریم نا ہینڈ پینٹیڈ ہوگا مینز کہ ایک سیکنڈ کی انیمیشن کرنی ہے اس میں چوبیس فریم دراؤ کرنے پڑے گے اور اس کو پھر آگے اس کا اور بھی پروسیس ہوتا ہے پہلے درائن کرو رف درائن پھر آگے کلین اپ کرو کلرز اور کمپوزنگ تو ایس یہ تو بہت بہت مشکل ہے ہینڈڈان انیمیٹیڈ تو پہلے بھی ہمارے دی اسی طرح سے ایک جو پہلی انیمیٹیڈ مووی آئی ہے اس کے آرٹس سے اور ان کے جو ڈائریکٹر ان سے بھی بات ہوئی تھی تو ہینڈڈان انیمیشن تو بہت زیادہ مشکل ہے آپ کو بیسیکلی اس چیز کا خاص طور پر خیال کیوں آیا کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہو رہا تو بیسیکلی اس ارٹس میری یہی رہا ہے کہ جو چیز مشکل ہے اسی میں کون زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو پھر کب ہم دیکھ پائیں گے اس کو سین مکرم تو پھر کب ہم دیکھ پائیں گے اس کو سین مکرم رلیس کا بھونی ہے بھائی انشاءاللہ ابھی تک تو پروی پروڈکشن ہے انشاءاللہ امید ہے اگلے یر کے اندر 3 سے 4 منت میں کوشش کروں گا کور کرنے کی کتنا مشکل تھا کچھ میں اپنی جگہ بنانا کیسے آپ نے جگہ بنانے کا سوچا یا یہ ایک اتفاقیہ ایونٹ تھا اتفاق نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ آج سے کچھ ٹائم پہلے میں نے دیکھا تھا آج سے تقریباً 3-4 منت پہلے جب میں نے دیکھی تھی میرے پروفائل بن چکی تھی وہاں پہ کسی نے بنائی تھی اچھا میں نے وہاں پہ دیکھا تو میں تھا آئی تنک 5 لیک کچھ نمبر پہ تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہ کچھ ٹائم پہلے کچھ نیوز پیپرز نے کور کیا جب مجھے پتا چلا کہ یہ ایمیٹ ہو جکا ہے میرے ساتھ یہ ہوئے کہ میں اس جگہ پہنچ دوں یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اچیفمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی آپ نے کیا کارنامہ کر دیا ہے اور کہاں پہنچ گئے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ اس کی ریلیز کے حوالے سے پتہ ہے مجھے پہنے لکوامی جو فیلم فسٹیولز ہیں ادھر تو ہوگی لوکلی بھی اس کو ریلیز کریں گے میں ٹرائے کروں گا پریمیر کرنے کی کہیں کہ کیونکہ ریلیز تو ہوتی نہیں ہے شورٹ فلم موسیلی ریلیز نہیں ہوتی صرف پریمیر ہوتی ہے تو کوشش کروں گا پریمیر کرنے کی پاکستان میں لیکن میرا مین مقصد باہر لوگا تک پہنچانا ہے اور پاکستان میں بھی میں چاہتا ہوں کہ حکومت آواز سنیں حکومت تک پہنچی یہ چیز بلکل بلکل اس کے لیے آپ کو سپورٹ آپ نے جس طرح سے آگاز میں بات کی کہ بہت سارے فانینشل جو ہیں وہ مسائل بھی ہوتا ہے اچھا ویس فیملی نے ہمیشہ سپورٹ ہی کیا اس سارے کام میں اور اب جب آپ نے یہ جو سوچا ہے اس مووی کے حوالے سے تو گھر کی سپورٹ تھی پروپر یا پر انہوں نے کہا یار کی کیا کام کر رہے ہو کچھ اور کرو پڑھائی کرو یہ کیا تم فلم بنا لنے لگ گئے سٹارٹنگ میں تھا تھوڑا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کو میرے والد صاحب کہتا تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں لیکن وہ سپورٹ کر رہے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ میرا بچہ کچھ نہ کچھ کرے گا غلط نہیں کر رہا اچھا تو ابھی بھی لاس دنوں میں انہوں نے ان کو پتا چلا ہے تو بہت خوش ہوئے ہیں اور میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہی تھی کہ میرے پرنٹس کو پتا چلا یہ چیزیں تو کیونکہ ہمیشہ ایکس پیکٹ میرے والد نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ جب میں جہاں سے دہور آنے لگا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ صرف عزت رکھنا جہاں بھی کیونکہ یہ مین چیز ہے اور آپ نے چھا گئے آپ نے چھا گئے بلکل اور یہ بھائی نے کیسے سپورٹ کیا آپ نے بھائی کا نام لیا پہلے بھائی نے کیسے سپورٹ کیا رفان شوکت میرے بڑے بھائی ہیں جو فلم کے پروڈیسر بھی ہیں تو بیسکلی بچپن سے ہی بھائی سپورٹ کر رہے ہیں مجھے ہر جگہ کیونکہ انہوں نے ان کے بھی دریم سے یہ چیزوں میں بسکلی 3D انویٹ رہے ہیں تو انہوں نے بھی لائف میں یہی چیزیں سوچی تھی کہ ان فیچر وہ یہی کریں گے تو ان کے تھوڑے بچپن میں ایسی ہے آویس ہم بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں شکریہ میں آپ کا نام آیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیسٹ بیشیز آپ کی مووی کمپلیٹ ہو اور ایکسل کرے نہ صرف شکریہ اور اس کے لئے آویس سویل سجیسٹ ہیوں کہ آپ چائل پروٹیکشن بیورو اور ادھر ادھر بات چیت کر کے پھر آپ آگے چلیں کیونکہ ان بچوں کے حوالے سے جو زیادہ انفرمیشن ہے وہ وہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ سے تمہاری بیسٹ بیشیز آپ کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا کام کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ مووی ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس سے وہاں زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ کیسی ہوتی ہیں بہت شکریہ آویس ٹاکٹ ہمارے ساتھ موجود تھے آرٹسٹ ہیں فلمیکر ہیں دیکھتے ہیں ہینڈ رون اینیمیشن پر کام کر رہے ہیں تو کیا مووی لے کر یہ سامنے آئیں گے اس کی بیسکلی سٹوری بورڈنگ چل رہی ہے اور اب جو مووی ہے وہ اگلے سال تک بتایا جا رہا ہے کہ ریلیس کر دی جائے گی تو دیکھتے ہیں کیسی مووی ہوگی